الحمدللہ میں پہنچ چکا ہوں باب سخی والا دربار ہے دھدھڑ وہاں پر سلام کر دوں کہ ہم پہ توڑا آج سنڈے ہے تو فری ہوں ٹائم سپنٹ ابھی ابھی جی میں اٹھے گئے ہوں شکر ہے رات کو بنی رضائی ہی کی ہے اگر میں کنبل کرتا تو مجھے اچھی خاصی لگنی تھی تھنڈ اور اس تھنڈ سے میں بچ چکا ہوں ابھی یہ ہے کہ پریش ہوتے ہیں ناشتہ ویرہ کرتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ کرنے آئے سلام علیکم ویلکم بیک ٹو چینل تو کیسے ہیں آپ ٹھیکا کہیں خیر خیلیت سے ہیں مزے میں ہیں تو آہیں پھر آج کنٹسٹڈ ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم ہو چکے ہیں نو بج کے بیس منٹ اور میں نے ابھی کال کرتا ہوں انکل چکی والے کو کہ انہوں نے وہ چکی چلائی ہوئی ہے یا نہیں کیونکہ آٹا ختم ہے تو سب سے پہلے گندم جو ہے وہ لے کے چاہوں گا چکی پر اور وہاں سے آٹا بنوا کر لاؤں گا اس لئے یہ میں نے کپڑے ڈالی ہوئی ہیں چین نہیں کیے پھر آکے چین کر لوں گا کیونکہ وہ آٹا وغیرہ کپڑوں کو لگ جاتے ہیں میں نے باہر کی انکل سکال پہ پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ابھی گندم نہیں ہے ان کے پاس انہوں نے چکی نہیں چلائی ہوئی چکی انہوں نے چلانی ہے تین بجے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ گندم لے کے تین بجے آئیے گا تو اب بجائے جانے کے دو چکر لگیں ایک چکر میں ہی ہو جاتا تو بہتر تھا پھر تین بجے لے کے جائیں گے گندم ہماری یہاں پر پڑی ہے وہ بھی ابھی نکالنی ہے جو لے کے جانی ہے پسوانے اسے الگ کرنے وہ بھی کر لیتے ہیں اور کر کے دراخت دیں گے سائیڈ پہ اور گندم پسوانے آپ پھر جائیں گے تین بجے کیونکہ ابھی جانے کا فائدہ تو ہے نہیں ویسے ارادہ تھا کہ ابھی جائیں گے کروا کر لے آئیں گے پسوا کے کرنا بغیرہ لیکن اب پھر بیٹ کرنا پڑے گا کیا کر سکتے ہیں حمدللہ آج بھی کمپلیٹ سنی ڈے ہے اور دھوپ اتنی زیادہ ہے یہ دیکھیں گے مرگ بھی جو ہیں نا چھاؤں پہ چلے گئے ہیں اور یہ راہ اوپر سورج میاں جو خوب آگ برسار ہے تو دھوپ پہ تو آپ بالکل بھی بیٹھے ہی نہیں جاتا ہشتہ بغیرہ میں نے کر لیا ہے سب سے پہلا کام جو مجھے کرنا ہے وہ یہ ہے میڈیسن لینی ہے پراپر اور اسے ختم کرنا ہے یہ ایک ویک کی میڈیسن ہے انشاءاللہ اس کو ایک ویک اندر اندر ہی ختم کرنا ہے جو میڈیسن لی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ صرف لیا ہے اس پر سے دو چمچے لینی ہے مجھے ایک یہ والی گولی لینی ہے اور ایک یہ والی یہ میری دوائی جو ہے یہ صبح شام کی ہے کونسی چیز ہے؟ پھالا چھو مولین پتر کھو بھائی مزے کرو یہ آپ میرے سامنے دیکھیں یہاں پہ سمان لوڈ ہو رہا ہے آئی تنک پتھان فیملی یہاں سے شفٹ ہو رہی ہے نیچے جورباد خشاب کے اندر یا کہیں اور جا رہے ہیں میں بھی یہ نہیں پتا لیکن گرمی میں اکثر ایسا ہوتا ہے جورباد خشاب سے جو فیملیز ہوتی ہیں پتھان فیملیز خاص کر کے وہ یہاں جاتی ہیں یہاں بھی کیونکہ گرمی کا مضاد ہے ہوتی ہے لیکن اس دفعہ جو گرمی ہے نا وہ تو ٹکا کر ہونی والی ہے ہر چگہ یہاں پہ بھی اب بھی دوسرا ماہ چال رہا ہے تو دھوپ بھی بلکل نہیں بیٹھا جا سکتا تو آگے دیکھیں اس سال پورے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ گرمی ہونی والی ہے ریکارڈ ٹوٹنے والے ہیں جوس ٹائم ہم اس طرح بناتے ہیں مالڈوں کا جوس اور ایک ایک کپ لے لیتے ہیں شام پر بائل ہو رہے ہیں مٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بلکل پیئر نیچرل اورگینک اور اس کا بہت فائدہ ہے آج سنڈے تھا تو کافی ٹائم بعد پھر آج ہم نے کی ہے وی آئی پی سیٹ اپ اور آج یہ آج بنائے ہیں مٹر والے فیورٹ چاول پہلے دھوپ پر ہم یہاں پہ مرگے رکھا کرتے تھے کہ انہیں دھوپ لگے کیونکہ سردی ہوتی تھی لیکن اب آ چکی ہیں گرمیاں تو گرمیوں میں آپ یہاں پہ رکھا کریں گے پہلے یہاں پہ ہوا کرتا تھا درخت جو پڑوسی نے کاٹ دی ہے اس کی چھوہ وغیرہ ہوتی تھی تو یہاں پہ رکھ دیا کرتے تھے لیکن اب ان کا تکانا یہ جب زیادہ گرمی آ جائے گی تو پہر دیفنیٹلی اندر رکھنا پڑے گا الحمدللہ اپنا تیار ہو چکے وی آئی پی سیٹ اپ چاول سلاتا دینگ تھی اور مٹر والے چاول ہے میں نے اپنی پلیٹ بنا لی ہے اور چیک کرتے ہیں فسٹ نوالا کافی ٹائم بعد پھر ہم نے چاول بنائے پیسے تو پہلے ہر سندک بناتے تھے لیکن پھر چھوڑ دیئے کیونکہ ہمینے کھانے نہیں ہوتے تو اس لیے مزدار بھٹر والے چاول بھی اچھے بنتے ہیں اور دوسرا جو ہوتے ہیں چنے والے جو گوشت ہیں چکن اس کا وہ مجھے اچھے نہیں لگتے کیونکہ اس کا ذائقہ پھر وہ گرم سا ہو جاتے تو اس طرح اس کا مزہ نہیں آتا اس طرح اپنے ایک اور ٹرک بھی لگائی ہے ان چاول کے اندر وہ یہ لگائی ہے کہ چاول وائل کر کے نا یعنی پنجابی جسانتے ہیں نوبال کے اس طرح بنائے تو اس طریقے سے یہ ہے کہ یہ بادی نہیں ہوں گے بلے ہوئی چاول ہے الحمدللہ میں نے تیاری کر لی ہے کپڑے بغیر ہی چین کی ہیں اور دھوپ ہے تو سردی نہیں ہے اس لیے باقی بس یہ سویٹر ہے یہ ہی ڈالی ہے یہ پانی پینی کے لیے اور ایک دو مالٹے لے لی ہیں کہ چلے بیٹ کے بنا کھا لیتا ہے پائک باہر آ چکے تیاری ہو چکی ہے نکلتے ہیں اور مزے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بائک کے پاس لے کر رہے ہیں بائک ایشو کر رہا تھا جو ہی پہلا گئر ڈالیں کلچ چھوڑیں بائک باندھ تو اب یہ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں الحمدللہ وہ سیٹ کروا لیا تھا کلچ کے ایشو تھا وہ حل ہو چک ہے اور اب اپنی منزل کی طرف روان دواں یہاں پہ تو لوگوں نے ابھی چادریں کھوٹیوں اگرہ ڈالی ہوئی ہیں لیکن نیچے جور آباد خشاب کے اندر تو موسٹی چینج ہو کے ہوتا ہے اس بور جو ہے نا وہ جلدی ہو جاتا ہے الحمدللہ میں پہنچ چکا ہوں باب سخی والا دربار ہے دھدھڑ وہاں پر سلام کرتا ہوں کہ ہاں پہ توڑا آج سنڈے ہے تو فری ہوں ٹیم سپینڈ کرتا ہوں کہ ہاں پہ دیکھیں لوگ آجا بھی رہے ہیں سلام کے لیے اور یہ ہے مسجد یہاں پہ مسجد وضو خانہ یہ رہا بائیک اور یہ رہا دربار سلام علیکم یا اہل القبول خوبصورت دربار یہاں پہ باہر ایک مسجد ہے مسجد نہیں سوری قبر ہے مسجد بھی ہے اور قبر بھی دربار کے اندر اور یہاں سے اوہرال دربار کا لوگ بہت ہی خوبصورت ویو وہ سامنے دیکھیں پہاڑ فل گرینری گرینری اور نیچے بھی یہاں پر لگی ہوئی ہے گندم اور یہاں پہ ہی ملا بھی ہوتا ہے اور اس سائٹ پہ سامنے ہے ساری سامنے گاؤں ہیں یہ گاؤں ہے دھدڑ گاؤں یہ بھی سارا گاؤں جو ہے وہ پہاڑ پر ہے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے یہ سارا دھدڑ گاؤں مسجد سلام علیکم دربار پر ماشاءاللہ اس پر بھی اچھا خاصا کام دربار پر ہوا ہوئے اور یہ والے مقدس مقامات کی تصویر بغیرہ لگی ہوئی ہیں یہاں پر پنکھا جو آنگریب چلنے والا ہے گرمیاں آنے والی ہیں یہاں پر ٹول وغیرہ بھی ہیں لوگ بیٹھتے ہیں اور قرآن پاک وغیرہ بھی پڑے ہیں سورج یاسین وغیرہ دو بچ کر پچاس میٹ آنے والی ہیں یہ گھڑی ابھی لگی ہے یہ والی فل دھرے کی یہ دیکھیں دھرکھانو لگی ہوئی ہیں جنہیں بجابی میں کہتے ہیں فل خوشکوئی پڑی ہے اور اس دفعہ کی جو صورتحال ہے نا جو سورج آگ برسا رہا ہے نا اس دفعہ تو گرمیاں بڑی مشکل ہونے والی ہیں بہت زیادہ کسی نے خرچت کی ہے ماشاءاللہ دیکھیں جنگلل بنوا کے ایک قبر بنی ہوئی ہے اور ایک یا دو قبر ساتھ اور بن سکتی ہیں لیکن لگ ماشاءاللہ بہت خوبصورت رہا ہے یہ دیکھیں اوپر سلور لگی ہوئی ہے ساری الحمدللہ میں گھر پہنچ چکا ہوں دربار پر گیا باب سخی والا دربار تھا دردر وہاں اور ساتھ کچھ گھمہ پھرہ اس کے علاق ویڈیو آئے گی اور خوب مزایا اور ایک آج میمری ایبل ڈے تھا اور خوب انچوائی کیا ہیپی سنڈے فنڈے منڈے جنڈے کو در میں آکے پہلا کام چاہے اور جو بائیک ایشیو بنا تھا وہ یہاں سے بنا تھا یہ والا جو جگتھی نا یہ والا ای تینجو نٹ تھا یہ اچھا خاصا ٹائٹ ہو چکا تھا اس وجہ سے جویں گیٹ ڈالتے بائیک بند ہو جاتا تھا